بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھارت کے چاند پر اترنے کے خواب چکنا چور ہو گئے گیارہ سال کی کوششیں کاؤشیں عربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود جو تیاری کی گئی تھی اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور مودی دہشت کرد مودی جو ہے وہ بڑا ایک وہ تیاری تھی رسگلے کھانے کی لیکن ان کو رسگلے کھائے بغیر وہاں سے مایوس لوٹنا پڑا اتنی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے اتنی محنت کی گئی اتنے پیسے خرچ کی گئے لیکن شاید مودی کا جو غرور اور تکبر ہے اور جو کشمیریوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے شاید ان کی بددعائیں ہیں کہ مودی سرکار کو یہ اتنا بڑا دھشکہ لگا ہے اتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے اور برطانوی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا جو مشن ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈی آئی ای ایس پی آر مجھر جنرل آصف غفور صاحب کا ٹوئٹ دیکھا اس میں انہوں نے یہی پوچھا مودی سرکار سے کہ اب آپ اس کی ناکامی کی ذمہ داری کس کو دیں گے کشمیریوں کو دیں گے انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان کو دیں گے جو مسلمان ہیں ان کو دیں گے جو سین وائسز ہیں انڈیا کی ان کو دیں گے اور یا پھر آپ آئی ایس ای پہ یہ الزام دھر دیں گے اور اس کے بعد پھر فواد چوہدری صاحب کے ٹویٹس آئے اور فواد چودری صاحب کے ٹویٹس کے بعد تو انڈیا کے اندر ٹویٹر کے اوپر اس شک فواد جو ہے وہ آنلی فواد وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں وہ انڈیانز کیونکہ بہت زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں فواد چودری کے خلاف تو انہوں نے فواد چودری نے یہی کہا ہے کہ نو سو کروڑ غریب قوم کے مودی نے لگا دی ہیں تو لیکن وہ جو کھلونا بھیجا گیا تھا وہ چاند کی بجائے ممبئی میں اتر گیا ہے اور فواد چودری نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ سوا کو مودی سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے نو سو کروڑ خرچ کر دی ہے لیکن کیا ملا اس سے ہمیں اور پھر انہوں نے ظاہری باتیں کچھ مزائی انداز میں بھی کہا انہوں نے کہا ہے کہ اپنے سے بڑے کام جو ہے وہ نہیں کرتے بلکہ یہ اپنے سے بڑے کام والی بات تو یہ انہوں نے کیا ہے فیصل جاویز سینٹر فیصل جاویز نے انہوں نے کہا اپنے سے بڑے کام نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا تو میں ابھی ندد بھول گیا تھا کہ تم اتنے بڑے بڑے کام کرنے لگے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم نے کیونکہ مظلوموں کا رابطہ منقطع کیا ہے تو اتنے قریب پہنچ کے تمہارا وہ جو خلائی مشن تھا اور وہ تمہارا رابطہ منقطع ہو گیا تو جیسے تم مظلوموں کے ساتھ کیا وہ ہی آئی تمہارے ساتھ ہوا ہے تو آپ تم بہتر آئے کے اپنے ٹوائلٹ سٹی کے اوپر تو جدو یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے اور پھر فواج عدری کچھ اور ٹوائٹس تھیں انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ نالائکوں کے اوپر نو سو کروڑ لگائیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبر کرو اور سونے کی کوشش کرو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو کام آتا نہیں ہے اس پر پنگا نہیں لیتے ڈیر انجینز اور اس طرح کے انہوں نے فواج عدری صاحب نے ٹوائٹس کیے دیکھیں پھر کچھ تنقیدی ٹوائٹس فواج صاحب کے اوپر پاکستان سے بھی آئے جس میں لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنی منسٹری کے اوپر توجہ دیں اور پاکستان کو اپنے پاکستان کو اپنے ٹکنالوجی آئی ٹی ان چیزوں میں پاکستان کو آگے جانا چاہیے اگر انڈیا ناکام ہو گیا تو ٹھیک ہے ایک ان کا غرور اور تقبر جو تھا وہ اس کو جیسے وہ ان کو ایک دھچکہ لگا ہے ناکامی ہوئی ہے لیکن پاکستان کو بھی کم از کم کوششیں اور کافشیں کرنی چاہیے آئی ٹی میں اور اپنا ٹکنالوجی میں خود کو آگے لے کے جانے کی تو یہ اس طرح کی بحث چل رہی ہے بہرحال جو بھی ہے ناکامی ہوئی ہے بھارت کو اور اگر ان کو یہ کمیابی مل جاتی تو ہمیں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس سے مودی کے غرور اور تقبر میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا اور وہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور زیادہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اور زیادہ وہ کانفیڈنٹ ہو جاتا لیکن یہ بھی ہے کہ اس وقت مودی کو ہر طرف سے بری خبروں کا سامنا ہے کشمیر کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر نیک ڈیوٹی پھیل رہی ہے انڈینز کے بارے میں اور مجھے ایک اوورسس پاکستانی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں روزانہ اپنی ڈیوٹی سے جا باتا ہوں تو میں کسی نہ کسی ایک فارنر کو ملتا ہوں مل کے اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں کشمیر کا پتہ ہے وہ کہتا ہے کچھ کہتے ہیں بس ہم خبروں میں کوئی کہیں پہ نام اس کا سنائیں کہ کوئی ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی وہ ہے جگہ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایک جو فارنر ہے اس کو بتاتا ہوں کہ یہ کشمیر میں ہو رہا ہے اور انڈیا کے خلاف اس کو کرتا ہوں تاکہ اس طرح اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ میں ایک مندے کو بھی اگر ملوں تو وہ جو اپنی لوگوں میں بیٹھتا ہے اپنی کمیٹی میں بیٹھتا ہے وہ وہاں پہ بتایا تاکہ بھارت کا جو مکروح چہرہ ہے جو دہشتگرد ایک ریاست بلکہ بند چکا ہے تو اس حوالے سے ایک پوری مطلب وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ میں رہ رہا ہوں وہاں پہ کماز کام یہ بات پروپیگیٹ ہو تو میں نے پھر ان کو یہ رائے دی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آئندہ جس کو قائل کر لیں اور اس سے آپ کی اچھی دعا سلام بھی ہو تو اس کا آپ ایک ڈیٹھ منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر لیا کریں کہ میں نے جب بریف کیا ایک امریکن کو یا وہ کسی بھی ملک کا ہے تو اس نے اس کے بعد اس کے کیا بیوز ہیں کشمیر کے بارے میں انڈیا کے بارے میں تو میں نے کہا ایک ڈیٹھ منٹ کی ویڈیو بنا کر اور وہ آپ سوشل میڈیو پہ ڈال دیا کریں وہ ٹویٹر پہ ڈال دیا کریں یوٹیوب پہ ڈال دیا کریں تو میں نے کہا چلیں یہ بھی ہم ایک ٹرینڈ شروع کریں پاکستانی خاص طور پر اوورسیس پاکستانی ان کی زیادہ ذمہ داری ظاہر ہے وہ ان ملکوں کے اندر ہیں جہاں پہ بہت سارے فارنرز سے ان کا انٹریکشن رہتا ہے اور میں نے کہا کہ چلیں اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم وہ ویڈیوز وائرل ہوں گی وہ ویڈیوز سن کے کچھ لوگوں کو پتا چلے گا اور پتا چلے گا کہ یار یہ صرف پاکستانی اس پر بات نہیں کر رہے پوری دنیا میں یہ بات تونا شروع ہو گئی اور اگر چار پانچ ہزار بھی شورٹ کلیفز اس طرح کے آ جاتے ہیں تو آپ خود انداز رکھیں ان کی کتنی ریچ ہوگی اور میں نے کہا آپ جو غیر ملکی لڑکی اور لڑکے ہیں ان کو بریف کر کے اور ان کے انگلیش میں کلیفز یا ان کے اپنی جو بھی زبان اس میں ریکارڈ کریں اور ان کو آپ وائرل کریں باقی کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے چوتیس میں روز میں داخل ہو چکا ہے کرفیو کا سسلہ امنیسٹر انٹرنیشنل جو ہے اس نے اب کشمیر اس سے ترینڈ بھی کمپین بھی شروع کی اور بات ہو رہی ہے جیس میں نے کہا کہ یہ امنیسٹری والے بھی یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل والے کے کشمیریوں کو خوراک کا مسئلہ ہو رہا ہے ادویات کا مسئلہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ بات بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اب جب بھی موڈی کرفیو وہاں سے ہٹائے گا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گا اپنا کشمیری کس طرح سے نکلتے ہیں اور وہ لوگ بھی نکلیں گے اب جو انڈیا کے حمایتی تھے جو انڈیا کے لیے درد دل ان کے دل میں درد تھا محبت تھی اور وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے تھے وہ بھی نکلیں گے اب اور بلکہ آپ نے دیکھا بیانات تو آئے انہوں نے کہا کہ ہماری غلطی تھی ہمارے جو ہمارا موقف ہوتا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ جانا چاہیے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تو اس ساری صورتحال میں اور پھر یہ ہے کہ آپ پاکستانی جو کافشیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں پاکستانی حکومت جو کافشیں کر رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے ہوجار کے اندر ایک جو ہے وہ ایک کرفیو کلوک جو ہے وہ ایک گاڑی کے اوپر لگا کے اور وہ گاڑی کو گھمایا جا رہا ہے یو این کا جو آفس ہے اس کے سامنے انڈیا جو کانسلیٹ ہے اس کے سامنے اور اس طرح سے ایورنیس لیٹ کی جاری ہے بلکہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی کرفیو کلوک جو ہیں وہ لگایا گئے ہیں جن کے اوپر ٹائم چل رہے ہیں کہ کتنے گھنٹے کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ ہو چکے ہیں کشمیر کے اندر جو کرفیو ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے اور کشمیر کے لئے کوششیں کروں گا تو وہ روزانہ کسی نے کسی ملک کے سربراس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس کو بریف کرتے ہیں ساتھ ہی وہ ہر دوسرے تیسرے دن ٹوئٹس بھی کر رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں اور جیسے وہ ابھی ایل او سی پہ گئے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان لوگوں سے بھی ملے ازاد کشمیر کے بورڈرے کے اوپر ایل او سی کے اوپر جن لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ جو شیلنگ ہوتی ہے جو گولہ باری ہوتی ہے جو زخمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ ملے اور جب وزیراعظم ایل او سی پہ گئے زہرہ ہے وہ خبر بنی اور وہ پوری دنیا کے میڈیا میں وہ خبر لگی بہت سارے پرومنیٹ اخباروں میں بھی کہ باکستان کے وزیراعظم لائن آف کنٹرول پہ گیا اور اس نے وہاں جا کے کشمیر کے لئے بات کیا ہے مسلسل وزیراعظم پاکستان ہوں آرمی چیفوں شامل موتکریشیوں سب اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے مختلف لوگوں سے وہ بات چیت کریں ان کو آگاہ کریں اور کشمیر کے لئے آواز بلاند کریں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب اپوزشن کو بھی چاہیے کہ وہ جو جوٹا پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کر کے اور ایک ہو کے ہم کشمیر کو برباد کریں آپ نے دیکھا کہ اپوزشن جو الزمات لگا رہی تھی جو مولانا فضل رمان الزمات لگا رہے تھے کہ کشمیر کا سعودہ کر دیا مرانہ خان نے اس حوالے سے اپنے ڈی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں سنا انہوں نے جس طرح کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کا سعودہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اور پاکستان کبھی یہ نہیں انہوں نے دیکھا پھر آپ نے آرمی چیف کا آج خطاب سنا آرمی چیف نے جس طرح سے خطاب میں کہا کہ آخری خون کے آخری کترے تک آخری سانس تک آخری جوان تک ہم لڑیں گے کشمیر کے لیے لڑیں گے اور اس وقت تک تک تکمیل پاکستان بھی مکمل نہیں ہوگی جب تک کشمیر پاکستان جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا اور انہوں نے کشمیریوں کو پیغام دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوشیں مختلف انداز میں جاری ہیں حکومت کی آہ بس یہ ہے کہ ہمیں بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کمپین کو آہ جو ہے وہ دبنے نہیں دینا روزانہ دو تین دو تین ٹرینڈز ٹوٹر کے اوپر ہونے چاہیے اور بلکہ آہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ میری ان سے گزارش ہے کہ روزانہ کوئی ایک ٹرینڈ ایسا ہونا چاہیے جس پہ تفاق ہونا چاہیے تمام آہ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جتنے ہیں ان کا اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ٹرینڈ آہ ورلڈ وائٹ بنے آہ روزانہ اور آہ روزانہ اگر ایک ہم ٹرینڈ کشمیر کے والے سے ورلڈ وائٹ بناتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ہماری ایچیویمنٹ بھی ہوگی کشمیر کے لیے خدمت بھی ہوگی کشمیر کاؤز کے لیے کیونکہ انٹرنیشنل ٹرینڈز میں جب آتا ہے وہ معاملہ تو پوری دنیا کے لوگ جب انٹرنیشنل ٹرینڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں ورلڈ وائٹ تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہاں سے کچھ لوگوں کے ویرنیس ملے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ کشمیر کے لیے جو کشمیر ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے ہماری حکومت سے ہمارے لوگوں سے وہ ہم اس پہ ان کی امیدوں پہ پورت رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا کرم کرے گا اور ایک نیک دن کشمیریوں کی جو میندتے ہیں جو کوششیں ہیں جو قربانی ہیں وہ رنگ لائیں گی اور کشمیر ضرور آزاد ہوگا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں لیکن ہم سب کامی رسلو خدا حافظ